اسلام علیکم حاضرین لوگوں کے اعتراض ہیں کہ ہم لوگ یہ علی مدد کہتے ہیں سلام نہیں کرتے تو ہم لوگ سلام کسے نہیں کرتے ہیں کسے کرتے ہیں سمات فرمائے سلام کرنے کے ہم لوگ یہ قوائلٹی ہے کسی شرف نہ کسی احترام کے قابل کسی شرف نہ کسی احترام کے قابل نہ گفتگو نہ کسی اور کام کے قابل علی کے ذکر میں جانوں بگاڑ لیتا ہے علی کے ذکر میں جانوں بگاڑ لیتا ہے اسے سمجھتے نہیں ہم سلام کے علی حق 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 کسی شرف نہ کسی احترام کے قابل نہ گفتگو نہ کسی اور کام کے قابل علی کے بغض میں علی کے ذکر میں جو مود گھاڑ لیتا ہے اسے سمجھتے نہیں ہم سلام کے قابل اسے سمجھتے نہیں یہ کہنا غلط ہوگا یہ کہنا غلط ہوگا کعبہ ہے ابو طالب کعبہ سے بھی رفت میں بالا ہے ابو طالب یہ کہنا غلط ہوگا کعبہ ہے ابو طالب کعبہ سے بھی رفت میں بالا ہے ابو طالب بتاو رہے خاص کعبہ کے تقدس کے مظہر ہیں یہی دونوں کعبہ کے تقدس کے مظہر ہیں یہی دونوں حج مرسل اعظم ہے امرا ہے ابو طالب کعبہ کے تقدس کے مظہر ہیں یہی دونوں حج مرسل اعظم ہے امرا ہے ابو طالب بہتاو رہے خاص کہ آگوش میں جب ان کی اسلام کا بانی ہے آگوش میں جب ان کی اسلام کا بانی ہے اسلام وہی ہوگا جس جاں ہے ابو طالب آگوش میں جب ان کی اسلام کا بانی ہے اسلام وہی ہوگا جس جاں ہے ابو طالب یہ اقل کے دشمن ابو تک رائیں گے کس کی اسے نسل ابو طالب میں بارہ ہے ابو طالب یہ اقل کے دشمن ابو تک رائیں گے کس کی اسے نسل ابو طالب میں بارہ ہے ابو طالب کہتے تھے نبی میں ہوں دنیا کے لیے رحمہ میرے لیے رحمت کا سایا ہے ہوں نسل ابو طالب کہتے تھے نبی میں ہوں دنیا کے لیے رحمہ میرے لیے رحمت کا سایا ہے ہوں ابو طالب ہمت ہے تو جنت سے یہ کہہ کے پلٹ آنا ہمت ہے تو جنت سے یہ کہہ کے پلٹ آنا جانا رہوں گا میں جس جا ہے ابو طالب اسے جانا رہوں گا میں جس جا ہے ابو طالب میرے کرو موسیقی ہے جس کو محبت بہ خدا سفت نبی سے بے شک ہے پیمبر تو محبت بھی اسی سے ہے جس کو محبت بہ خدا سفت نبی سے بے شک ہے پیمبر تو محبت بھی اسی سے کہ ہم اہلِ اعزا فلد کی لالچ نہیں کرتے ہیں ہم اہلِ اعزا فلد کی لالچ نہیں کرتے ہیں یہ روزہِ شبیر ہی کیا کم ہے کسی سے ہم اہلِ اعزا فلد کی لالچ نہیں کرتے ہیں یہ روزہِ شبیر ہی کیا کم ہے کسی سے یہ روزہِ شبیر ہی کیا کم ہے کسی سے ہے جس کو محبت بہ خدا سفت نبی سے بے شک ہے پیمبر تو محبت بھی اسی سے ہاتھوں میں لیے حضرت عباس کا پرچھوں ہاتھوں میں لیے حضرت عباس کا پرچھوں ہم بے خوف گزر جائیں گے دشمن کی گلیل ہاتھوں میں لیے حضرت عباس کا پرچھوں میں لیے حضرت عباس سفت نبی سے بے شک ہے پیمبر کو محبت بھی اسی سے ہاتھوں میں لیے حضرتیں آباس کا پرچھوں بے خوف گزر جائیں گے دشمن کی گلی سے بے خوف گزر جائیں گے دشمن کی گلی سے ہم نہ دے علی پہ کے جو نکلے ہیں سفر پر ہم نہ دے علی پہ کے جو نکلے ہیں سفر پر سب مشکلے رد ہوتی رہی نہ دے علی سے سب مشکلے رد ہوتی رہی نہ دے علی سے باتاو رہے پاس کی میسم کی زباہ کٹنے بالو زرہ سوچوں میسم کی زباہ کٹنے والو زرہ سوچوں پانی بھی کٹا ہے کبھی خنجر سے چھوئی موسیقی 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 حسنے کا قرینہ بھی اسے اب نہیں آتا باطل کی حسی چھن گئی اسغر کی حسی سے حریم مولا حریم مولا حریم مولا حریم مولا حریم مولا حسنے کا قرینہ بھی اسے اب نہیں آتا باطل کی حسی چھن گئی اسغر کی حسی سے باطل کی حسی چھن گئی اسغر کی حسی سے باطل کی حسی سے مل جاتا ہے آمین سب کچھ در شعفیر سے مل جاتا ہے آمین اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا ہوں کسی سے مل جاتا ہے آمین مل جاتا ہے آمین اس مجمع کی اس مجمع کی اس مجمع کی مل جاتا ہے جب زندگی کی چلچلاتی ہوئی دھوک میں انسانیت چوراہے پہ بھٹک رہی تھی اس وقت انسانیت کے انگلی تھام کے زندگی کو چلنا سکھایا حضرت ابو طالب نے ان سے آپ بتا دیجئے کہ ہم سارے اردو والے شورا ان کے خیلے ممنون جو بھی کہیا آپ کہہ دیجئے کہ آج اردو جو عربی اور فارسی کی بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے آج عربی اور فارسی والوں کے بیچ میں اردو زبان میں علی کا ذکر ہو رہا ہے اس سے بڑھ کے اور کیا اردو کا شرف ہو سکتا ہے عزیزوں تو عزیزوں اب آئیم حضرت ابو طالب کے حوالے سے ایک بند پیش کرتا ہوں کہ یہ حضرت ابو طالب کا کردار ہے کہ عرب کی منافقتوں کے ریگستان سے نکال کے ایران کے قالین پہ اسلام کو چلنا سکھا دیا کہ یہ حضرت ابو طالب کی ذات ہے کہ عرب کے منافقتوں کے ریگستان سے اسلام کو نکال کے ایران کے قالینوں پہ چلنا سکھا دیا عزیزوں آئیے میں درخواست اگلے شاہر کو پیش کروں گا ایک بند سنئے جناب نجیر سرسوی نے کہا کہ حاملت دینِ خدا سمجھے جسے فخرِ عرب یہ یہ خطبہ اور علماء کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں کہ حاملت دینِ خدا سمجھے جسے فخرِ عرب کفر کا الزام اس کے سر لگے ہائے غضب جل لہے ہیں کس رقابت میں نجانے سب کے سب دوستوں کے بغضل اللہ ہی کا ہم سمجھے سبب بیس فن لو دوستو کہ حاملت دینِ خدا سمجھے جسے فخرِ عرب کفر کا الزام اس کے سر لگے ہائے غضب جل لہے ہیں کس رقابت میں نجانے سب کے سب اس طرح بغض و حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ اور دشمنی بیٹے سے بدلہ باپ سے لیتے ہیں لوگ اس طرح بغض و حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ ہمارے کچھ بڑی پینکے سے مدلہ پاک رہے لے یہ سناب کو حضرت کی کشی آنے کے لئے کچھ بڑی پینکے سے مدلہ پاک رہے لے کچھ بڑی پینکے سے مدلہ پاک رہے لے ہمارے کچھ اہباب کی فرمائش سے مجھے اپنے انتخاب کی کتاب کا ورق پلٹنا پڑ رہا ہے میں درخواست کر رہا ہوں آپ کا پسندیدہ شاعر جس نے سلطان المدارس جیسی آغوش تربیت میں پلنے کے بعد آج ایران تک اپنے آپ کو خطابت اور شاعری کے حوالے سے اس طرح متعارف کر آیا کہ مشہد کی کئی محفلوں کا کنوینر سانی بن گیا وہ جناب وقار سلطان پوری صاحب ہیں تشریف لا رہے ہیں محترم جناب وقار سلطان پوری صلوات بڑی محمد والے والے اس کامیاب اور عظیم ترین محفیٰ کی مبارک بات پیش کرتے ہیں میں آپ حضرات کے خدمت میں چند اشار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور یہ شیر ان کے لیے ہیں کہ جو اس جشن سے اور جو مولا کی محفیٰ سے دور ہیں جو مولا کی محبت سے دور ہیں میں ان سے مقاطب ہوکے یہ ایک محفیٰ چند شیر اور اس ردیب بھی اسی سے مناسبت رہتی ہے ملاذا فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں بطور ایک خاص پیش کرتے ہیں بہت ہی اختصار سے شیر چونکہ شہرہ بھی زیادہ ہیں ماضی کو یاد کر کے نہ پشتائی جنا ماضی کو یاد کر کے نہ پشتائی جناب ماضی کو یاد کر کے نہ پشتائی جناب اب ہی درِ علی پا چلے آئی جناب ماضی کو یاد کر کے نہ پشتائی جناب اتنارے سلاوات پڑھیں ماں وادو ماضی کو یاد کر کے نہ پشتائی جناب اب ہی درِ علی پا چلے آئی جناب اور ممبر مقصود سے مولا کے فضائل کیلئے خاص طورت ملاذا فرمائے کہ حمد لگر ہے حق کے علی کی جیئے بیاں حمد لگر ہے حق کے علی کی جیئے بیاں ممبر سے ورناب اتر آئی جناب اب ہی درِ علی پا چلے آئی جناب اب ہی درِ علی پا چلے آئی جناب چلے آئیے جناب حمد اگر ہے حق علی کی جیئے بیان حمد اگر ہے حق علی کی جیئے بیان ممبر سے برناب اتر آئیے جناب ابھی در علی پا چلے آئیے جناب اب یہ شیر خاص طور سے کی زہرہ کے لادلوں کی جو خیرات چاہیے زہرہ کے لادلوں کی زہرہ کے لادلوں کی جو خیرات چاہیے زہرہ کے لادلوں کی جو خیرات چاہیے سورتوہ کے جشن میں سورتوہ کے جشن میں دکھلائیے جناب ابھی در علی پا چلے آئیے جناب ابھی در علی پا چلے آئیے جناب یہ شیر خاص طور سے پیش کرو لادلہ فرمائے کہ ٹوٹا آلم کو دیکھ کے ٹوٹا آلم کو دیکھ کے گر آپ کا نکاح دوسرا مزرا خاص طور دے ٹوٹا آلم کو دیکھ کے ٹوٹا آلم کو دیکھ کے گر آپ کا نکاح دو بارہ جا کے عقد تو پڑھو آئیے جناب ابھی در علی پا چلے آئیے جناب ابھی در علی پا چلے آئیے جناب ٹوٹے میں دیکھا ٹوٹے میں دیکھا کہ ٹوٹا آلم کو دیکھ کے گر آپ کا نکاح ٹوٹا آلم کو دیکھ کے گر آپ کا نکاح دو بارہ جا کے عقد تو پڑھو آئیے جناب ابھی در علی پا چلے آئیے جناب ابھی در علی پا چلے آئیے جناب یہ بھی شعر دیکھے گا ابھی در علی پا چلے آئیے جناب نبیر بھائی یہ ریایت ملازہ فرمائیے در علی پا کہ گر آپ کو ہے بیچ میں گر آپ کو ہے بیچ میں عباس سے گریز گر آپ کو ہے بیچ میں بیچ میں عباس سے گریز دو زخمیں جا کے آ پڑھو آئیے جناب چلے آئیے جناب چلے آئیے جناب ابھیدر علی پر چلے آئیے جناب چلے آئیے جناب ابھیدر علی پر چلے آئیے جناب ہمت اگر ہے حق کے علی کی جیئے بیان ہمت اگر ہے حق کے علی کی جیئے بیان ممبر سے بڑھنا اتر آئیے جناب ابھیدر علی پر چلے آئیے جناب ابھیدر علی پر چلے آئیے جناب یہ شیر پیش کر رہا ہوں شاید کسی قابلیں دیکھیں کہ غرقاب اس میں ہو گئی غرقاب اس میں ہو گئی کتنی حکومت ہے غرقاب اس میں ہو گئی کتنی حکومتیں عشق ادا ہے اس سے نہ ٹکر آئیے جناب ابھیدر علی پر چلے آئیے جناب ابھیدر علی پر چلے آئیے جناب گرب اس دلوں سے آپ کا گرب اس دلوں سے آپ کا رشتہ نہیں تو بھی جنبر کے تذکرے پا نہ گھبر آئیے جناب عشق ادا ہے جناب چلے آئیے جناب عشق ادا ہے جناب جناب فتحوں کا زور وہ بھی فتحوں کا زور وہ بھی خلاف ادائشہ فتحوں کا زور وہ بھی خلاف ادائشہ ہے خیریت اسی میں ہے خیریت اسی میں چلے جا آئیے جناب ابھیدر علی پر چلے آئیے جناب ابھیدر علی پر چلے آئیے جناب حضرات اسے کہتے ہیں کہ بڑی مہین چھٹکیاں لینا لکنوں میں اسے کہتے ہیں کہ جناب کہکے کہ ایسا بھگو بھگو کے مارا جناب کو جناب بقار سلطان پوری صاحب نے ان کا حق ہے اور کیا پھر صورت کہا کہ ہمت اگر ہے مدھے حق علی کیجئے بیان ممبر سے ورنہ آپ اتر آئیے جناب جناب برعبادی صاحب نے پاکستان ان کے طرح میں کبھی کہا تھا کہ میں کچھ نہیں مولا کے سخنور کے علاوہ کیا چاہیئے مدہی حیدر کے علاوہ حیدر کے فضائل حیدر کے فضائل جو بیانکر نہیں سکتے تشریف رکھیں و另گ ممبر کے علاوہ حیدر کے فضائل جو بیانکر نہیں سکتے حیدر کے فضائل کے بایا کر نہیں سکتے تشریف رکھیں وہ کہیں ممبر کے علاوہ اور عزیزوں میں سوچ سمجھ رہا ہوں کہ مولائیوں کا مجمع ہے تھوڑا سا ذائقہ بدلنا چاہیے میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں کہ تختہ دار پہ بھی نام ہمارے ہیں رقم تختہ دار پہ بھی مصرہ سنے جہاں جہاں لوگ ہیں تختہ دار پہ بھی نام ہمارے ہیں رقم صرف ممبر ہی سے مدہت نہیں کرتے ہم لوگ تختہ دار پہ بھی نام ہمارے ہیں رقم صرف ممبر ہی سے مدہت نہیں کرتے ہم لوگ صرف ممبر ہی سے مدہت نہیں کرتے ہم لوگ شیر سوئیے گا باس کردار ہی ایسے ہیں کہ گھن آتی ہے تختہ دار پہ بھی نام ہمارے ہیں رقم صرف ممبر ہی سے مدہت نہیں کرتے ہم لوگ باس کردار ہی ایسے ہیں کہ گھن آتی ہے ورنہ ہر ایک پہ لانت نہیں کرتے ہم لوگ باز کردار ہی ایسے ہیں کہ گھن آتی ہے ورنہ ہر ایک پہ لانت نہیں کرتے ہم آئی عزیزوں ہم میں آپ کا پتندہ شاعر جناب بیچائن ہلوری سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں بیچائن ہلوری میں نے اس لیے کہا میں نے اس لیے کہا کہ اگر میں اس کا تعریف پیش کروں تو وہ یہ کہ اگر وہ گیسوے دراز اپنے چہرے پر رکھ لیں تو وہی بیتاب ہلوری ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت اگر میں بیتاب ہلوری کہہ دیتا تو آپ کہتے کہ فوٹو بدل دیجئے یہ وہ شاعر نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہوگیا انہیں آج کل انہوں نے وہ ظلفے کٹوا دی جس کے لیے کبھی شاعر نے کہا تھا کہ تولے شبہ ہجران سے بھی دو ہاتھ بڑی تھی تولے شبہ ہجران سے بھی دو ہاتھ بڑی تھی وہ ظلفے مسلسل جو تیرے رخ پہ پڑی تھی آئی عزیزوں وال وال کٹا کے نہا دھوکے تشریف لائے ہیں جناب بیتاب اللہ رہی ہیں انہوں نے جو شعر سنائے اس کی ردیب تھی ہے لیکن خدای کی قسم اس میں میرے بال کٹوانے کے چکر میں کسی تھی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور جہاں تک اور جہاں تک کہائے گے نہا کے آئے ہیں وہ تو خود پتا چلتا ہے چہرے سے کون چہرہ جو ساپ ہے ہاں 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 وہ جس کے ذلک کا پوچھا بکوچھا شور ہوتا ہے ہاں میں کلانہ شیر پڑھنے کا عادی نہیں ہو لیکن فرمائشیں اس کے دونوں کے ساتھ پڑھوں گا کہ وہ جس کے ذلک کا پوچھا بکوچھا شور ہوتا ہے امیرے سلطنت ہوتے ہوئے بھی چور ہوتا ہے ہاں وہ جس کے ذلک کا پوچھا بکوچھا شور ہوتا ہے امیرے سلطنت ہوتے ہوئے بھی چور ہوتا ہے اور یزیدِ وقت کو جوتے لگا کر کہ گیا زیدی کہ جو اسلام کا دشمن ہے جوتا خود جزیدِ وقت کو جوتے لگا کر کہ گیا زیدی جو اسلام کا دشمن ہے جوتا خود ہوتا ہے اور امیرے مولانا جو میں نے تقریباً اٹھارہ گھنٹے پہلے پڑھے تھے سمات فرمائیں اوہ 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 نہیں رہا ہوں کبھی توڑ گوڑ کا رس پیش کر رہا ہوں میں سارے نچوڑ رس پیش کر رہا ہوں میں سارے نچوڑ کا تو مالا تمہارے شیعہ کی قیمت بتائے کا جب اس کا ایک جوتہ اکسی کروڑ گا آدھی نہیں رہا ہوں کبھی توڑ موڑ کا رس پیش کر رہا ہوں میں سارے نچوڑ کا مولا تمہارے شیعہ کی قیمت بتائے کون جب اس کا ایک جوتہ ہے اسی کروڑ کا جب اس کا ایک جوتہ ہے اسی کروڑ کا تو اے حافظ قرآن ذرا سو سمجھ کر اے حافظ قرآن ذرا سو سمجھ کر رٹنے کے لیے آیت قرآن اے حافظ قرآن ذرا سو سمجھ کر رٹنے کے لیے آیت قرآن نہیں ہے اور حیدر سے حسد جس کو ہے اس کے لیے اللہ کا ہار ہے جب بار ہے حیدر سے حسد جس کو ہے اس کے لیے اللہ کا ہار ہے جب بار ہے رحمان نہیں ہے تو اگنور اگنور گر رسول کا اعلان کر دیا ہے سمجھو کہ خود سے خود کو پریشان کر دیا ہے سمجھو کہ خود سے خود کو پریشان کر دیا ہے اور ہیلمٹ علی کے عشق کا پہنے نہیں دے شاہ یہ دے کے فرستوں نے چالان کر دیا اگنور اگنور گر رسول کا اعلان کر دیا محشر میں اس نے خود کو پریشان کر دیا ہلمٹ علی کے عشق کا پہنے نہیں تھے شاہ یہ دے کے فرستوں نے چالان کر دیا تو آگ کے بدلے میں وہ حلوہ کھلا سکتی نہیں آگ کے بدلے میں وہ حلوہ کھلا سکتی نہیں شاہ محشر میں تجھے امہ بچا سکتی نہیں آگ کے بدلے میں وہ حلوہ کھلا سکتی نہیں شاہ محشر میں تجھے امہ بچا سکتی نہیں اور تیرے دامن پر اگر بغز علی کا دا ہے کوئی بھی واشنگ مشین اس کو چھلا سکتی نہیں تیرے دامن پر اگر بغز علی کا دا ہے کوئی بھی واشنگ مشین اس کو چھلا سکتی نہیں اور چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے مقتصر گیارہ شیر بس سمات فرمائے ہر ایک زباں پہ ذکر میری انکری کا ہے اگر اردو یا فارسی کا کوئی قافیہ آ جائے تو میں ہر ایک زباں پہ ذکر میری انکری کا ہے شیروں میں میرے رنگ علی کوالٹی کہے شیروں میں میرے رنگ علی کوالٹی کہے تو ایسا نہ ہو کہ پھولوں کا ہو جائے ہارپ پین جو بیوٹی فل اے دوستو سہرہ علی کا ہے جب منظر کشی کر رہا تھا تو یہ منظر کیسے بس سکتا تھا سمات فرمائے ناصل بھائی تشریف لا رہے ہیں نعرہ سلواسوں کا سکتا تھا جو بیوٹی فل اے دوستو سہرہ علی کا ہے اور اصحاب مصطفہ ہیں دینر میں بزی مگر اصحاب مصطفہ ہیں دینر میں بزی مگر چہرہ علاہ علاہ ہوا ون سے طریقہ ہے اصحاب مصطفہ ہیں دینر میں بزی مگر چہرہ اڑا ہوا ون تو طریقہ ہے اور آئی تھی جس جگہ سے زمانے میں ظل فقار آئی تھی جس جگہ سے زمانے میں ظل فقار سہرہ بھی مرددہ کا اسی کمپنی کا آئی تھی جس جگہ سے زمانے میں ظل فقار سہرہ بھی مرددہ کا اسی کمپنی کا ہے اور ایک شیر اور حضر خدمت کر رہا ہوں دیکھیں اور کوئی شاید پڑھ رہا تھا تو اس میں مٹھائی نہیں پتی تھی الگ بات تھا آپ حضرات مٹھائی کھائیں اور ایک فیک آسا شیر سنیں نہیں آج تک میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس شیر میں ایسا کیا ہے کئی جگہ لوگ داد دے دیتے ہیں بات میں سوچتے ہیں کہ کیوں داد دیتے دیتے ہیں اب کہیں کہیں تو مجمع بلکل خاموش ہو جاتا ہے اس شیر پر آج تک میں سمجھ نہیں سکا کہ ایسا شیر ہے کیا اس میں ہے سماس فرما ہے علماء کرام تشریف فرما ہے میں ان کی خدمت میں یہ شیر پیش کر رہا ہوں سماس فرما ہے کہ آئی تھی جس جگہ سے زمانے میں ذل فقار سہرا بھی مرکزہ کا اسی کمپنی کا ہے اب بیٹی کو کیا جہیز دیا تھا رسول نے بیٹی کو کیا جہیز دیا تھا رسول نے اور کیا جہیز آج کی سوسائیٹی کا ہے بیٹی کو بیٹی کو کیا جہیز دیا تھا رسول نے اور کیا جہیز آج کی سوسائیٹی کا ہے تو یوں ورڈ فیم ہے تیرا کردار سیدہ چرچہ ہر ایک زبا پہ تیری فیملی کا ہے جو ورڈ فیم ہے تیرا کردار سیدہ چرچہ ہر ایک زبا پہ تیری فیملی کا ہے تو ایک شخص اپنے چیلوں سے کہتا تھا کم ہیار لو لوٹو کھاؤ باغے فیدر کو فیری کہے تو وہ میرے مرتضا سے بھلا کیسے لف کرے وہ حدیث رسول وہ میرے مرتضا سے بھلا کیسے لف کرے جس کی ردوں میں خون غلط آدمی جاہے وہ میرے مرتضا سے بھلا کیسے لف کرے جس کی ردوں میں خون غلط آدمی کا ہے محشر میں دشمنانِ علی بولے کیا کرے محشر میں دشمنانِ علی بولے کیا کرے جنت کے در پہ بوڑ تو نو انٹری کا ہے محشر میں دشمنانِ علی بولے کیا کرے جنت کے در پہ بوڑ تو نو انٹری کا ہے بارسی سمجھ میں آ نہیں رہی تھی بدلہ لینے کے لیے اگریزی کے کافی استعمال کیے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کیا تو ہاں فرمائے شیر اس شیر پر تقریباً سات مرتبہ یہ شیر پڑھایا گیا جب میں نے پڑھا تو دھان نہیں دیا ہے پڑھتے ہوئے چلا گیا اس کے بعد سات مرتبہ پڑھا گیا سات مرتبہ پڑھا گیا آیا ہے اچھا شیر ہے سماد فرمائے وہ شیر کہ وہ میرے مرتضی سے بھلا کیسے لپ کرے جس کی رگوں میں خون غلط آدمی کا ہے محشر میں دشمنانے علی بولے کیا کریں جنت کے در پہ بوڑ تو نوئی انٹری کا ہے سماد فرمائے کہ تو ہرمولا رولا نہیں سکتا سغیر کو تو تو ہرمولا رولا نہیں سکتا سغیر کو یہ اسٹوٹنٹ سب کی یونیورسٹی چھگیر آئے دو تو ہرمولا رولا نہیں سکتا سغیر کو تو ہربلا رولا نہیں سکتا سغیر کو یہ اسٹوڈنٹ سبر کی یونیورسٹی کا ہے تو جنت میں کیسے جائیں گے رکشہ سوال دو جنت میں کیسے جائیں گے رکشہ سوال دو بیتاب یہ زمانہ اڑن تشتری کا ہے بیتاب یہ زمانہ اڑن تشتری کا ہے حضرات بڑے ہی فخر کی بات ہے کہ آپ لوگ بیتاب اللہوری صاحب کا شعر پہلی بار میں سن لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں ورنہ بیتاب صاحب کو اپنا شعر سات مرتبہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے حضرات یہ اڑن تشتری کی بات ہے مجھے واقعہ یاد آیا لکنوں میں سلطان مدارس میں امور وقار بھائی اور دلال قادم صاحب وغیرہ سب پڑھا کرتے تھے اور وہ بچپن کا زمانہ تھا گھومتی کے کنارے دیکھا کہ صاحب پتنگ بازی کا میچ ہو رہا ہے اور ایک طرح پاتے نالے والے ہیں اور ایک طرح سلطان مدارس والے ہیں اور جب میچ ہونے لگا تو جب کئی پیچے ایک ساتھ کار دیے گئے تو اب وہ در کنسلی صاحب کیمرے میں یہ تصویر محفوظ کر لیے گا تو ادھر پاتے نالے والوں کی آواز آئی کہ جلدی سے اب بھائیہ اپنے سب چرخیوں اور کھان سمیت لو ورنہ ہم جلدی سے اپنے چرخیوں پر قرآن بلند کر دیں گے اتنی اسلام سستہ ہو گیا ہے کہ اگر چار پتنگ کڑ جائے تو چرخیوں پر قرآن بلند کرنے کے لیے مولا تیار ہو جاتا ہے آئیے عزیزو بڑے عجیب شیر آپ نے سنے لیکن اب بہت سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں پچھلے سال وہ آئے تھے تو پورے گیسوئے دراز کے ساتھ آئے تھے آج بڑے سنجیدہ گپالوں کے ساتھ آئے ہیں سمن بھائی کی پہلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کا استقبال ہم کر رہے ہیں عزیزو اور نہایت بڑا سنجیدہ چاہتا ہے یہ سنجید کی اس لیے تاریخ ہو رہی ہے اس لیے کہ اب وہ سنجیدہ شیر بھی کہنے لگے ایسا لگ رہا ہے کوہتور سے پلٹ کے آئے ہوں بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں بلکل ٹھیک تھاک ہو گئے ہیں گھر پہ بھی سب خیریت ہے اب مجھے وہ بتا رہے ہیں تو عزیزو انہوں نے جو شیر سنایا بیٹی کو کیا جہر دیا تھا رسول نے یہ بیتاب اللہ اور یہ شیر یقین نہیں آتا کہ یہ شیر بیتاب اللہ اوری کا ہو سکتا ہے کتنا سنجیدہ شیر کی بیٹی کو کیا جہر دیا تھا رسول نے اور کیا جہر آپ کی سوسائیٹی کا ہے نہایت پیغام بن گئی شاعری اور جب شاعری پیغام بن جائے تو بہت بڑی شاعری ہو جائے کرتی ہے ان کا پیغام بہت بڑا ہے اور تنزو مزاہ کے حوالے سے اتنا بڑا پیغام دینا بیتاب اللہ اوری کے لئے بیٹی میں کچھ تھوڑا سا مرچہ مسالہ ہم لگا لیتے ہیں ان کی شاعری کی مجبوری ہے ہماری نظامت کی مجبوری ہے ورنہ میں ان کی شاعری کا قائل ہوئے جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں آپ کی عدالت میں کہہ رہا ہوں سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں عزیزو اتنی سچی شاعری تنزو مزاہ کے حوالے سے کرنا پھول سرات پر چلنے کا کام ہے بیتاب اللہ اوری نے جو اپنا طریقہ اپنایا ہے اس کے وہ پردے واحد ہیں اور وہ مرکبات کا مستحق ہیں آئیے بھی جو بھی بھی زہرہ جبات آگئی تو اب تھوڑا سا میں جب بہت زیادہ آپ حق لیے ہیں سرکہ لگا لیے ہیں تو سائنس کی لیبریٹری میں لے کے چلتا ہوں اور دیکھئے کہ ہمارے لیب میں بھی کیسے کیسے تجربے اور کیسے کیسے سائنٹس موجود ہیں شاعری بھی ایک طرح کی سائنس کا نام ہے لفظوں کی گرامر لفظوں کی گرامر نہیں ہوتی بلکہ خیالات کی سائنس ہوتی ہے اور جب لفظوں کی ترتیب سائنس بن جاتی ہے تو نایاب بلیابی جیسے شاعر جنم لیتا ہے کہ بلندی کی طرف جانا ستارے کی بلندی ہے ہاں فضاؤں کی طرف جانا ستارے کی بلندی ہے ستارے کی بلندی ہے در زہرہ پہ پیشانی کتنے خوبصورت شہر کے خالف کو کہتے ہیں نایاب بلیاب